اسلام علیکم ویلکم ٹو سی ایس ایس پی ایم ایس گائیڈ یا اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیسٹ آنے والے ہیں پی پی ایس ای ایس ای کے یہ سب میں آپ کے لئے ہیل فور رہے گا ان تمام کرنٹ افیس کی پی دی ایف بھی میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کے لئے ہیل فور رہے اور آپ جو اگزام ہے ان میں اسے فائدہ لے سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس میں سب سے پہلے سمیٹس اینڈ کانفرنسز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو کرنٹ یو این جنرل اسمبلی سیشن ہوا ہے دوزار اکیس والا وہ سیونٹی سکھ سیشن ہے یو این جنرل اسمبلی کا اور پریزیڈنٹ ہے جو اس سیشن میں جنرل اسمبلی دوزار اکیس کے وہ ہیں عبداللہ شاہد مالدیب سے بلانگ کرتے ہیں اس سے پہلے جو تھے سیونٹی فیف سیشن کے وہ ولکان بوزگر تھے ترکش تھے او آئی سی کا فورٹین سمیٹ ہے مکہ میں ہوا تھرٹی فاسٹ میں دوزار انیس کو اور اس سیو کا جو ٹونٹی فاسٹ سمیٹ ہے ہیڈ آف سٹیٹ کا اس سیو کے ہیڈ آف سٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ کے دو طرح کے سمیٹ ہوتے ہیں جو ہیڈ آف سٹیٹ کا ٹونٹی فاسٹ سمیٹ ہے وہ دوشنبے تاجکستان میں ہوا سولہ سترہ سپٹیمبر دوزار اکیس کو یہ بڑا امپارٹنٹ ہے اور جو نیکس سمیٹ ہوگا ہیڈ آف سٹیٹ کا اس سیو کا وہ سمرکند ازبکستان میں ہوگا پندرہ سولہ سپٹیمبر دوزار بائیس کو ایس سی او کا جو ہیڈ آف گورنمنٹ کا نائنٹین سمٹ تھا وہ نیو دیلی انڈیا میں ہوا انڈیا نے اس کو اوست کیا اور یہ ویڈیو کانفرنس پہ ہوا تھا تیس نومبر دوزار بیس کو کیونکہ کوویڈ کی سیچویشن ورس تھی اس لیے ایس سی او کا جو ٹوانٹی سمٹ ہے ہیڈ آف گورنمنٹ کا وہ قضاکستان میں ہونا ہے دوزار اکیس میں نومبر کے مہنے میں ہوتا ہے زیادہ تار اور اس کا وینیو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کون سے شیئر میں ہوگا ایس سی او جو کانسل آف فارن منسٹر میٹنگ ہے وہ تیرہ اور چودہ جولائی دوزار اکیس کو دوشنبے تاجکستان میں ہوئی ہے بڑا ایمپارٹنٹ کویسچن ہے یہ بھی اور ایس سی او کا جو تھرٹین سمٹ ہے وہ اسلام آباد میں ہوا تھا دوزار سترہ میں جبکہ ایس سی او کا فورٹین سمٹ ہے ترکی میں ہوا ترکی نے اوست کیا یہ ویرچول ہوا فور مارچ دوزار اکیس کو نیم کا ایٹین سمٹ باکو آزربائی جان میں ہوا تھا دوزار انیس کو جبکہ نیم کا جو نیکس سمٹ ہے نائنٹینت وہ دوزار تئیس میں ہوگا یوگینڈا میں برکس کا تھرٹین سمٹ انڈیا میں ہوا انڈیا نے اوست کیا دوزار اکیس میں ہوا اور اس کو ویڈیو کانفرنس پہ یہ ہوا کیونکہ انڈیا میں کرونا کی سیٹویشن زیادہ ورز تھی برکس کا جو فورٹین سمٹ ہے وہ دوزار بائس میں ہوگا چائنہ میں جی سیون کا فورٹی سیون سمٹ کارنوال یوکے میں ہوا گیارہ سے تیرہ جون دوزار اکیس کو اور اس میں جو ایک اناؤنسمنٹ تھی مین وہ تھی بی تری ڈیو کی بیلڈ بیک بیٹر ورلڈ کے نام سے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے وہ بھی آپ کے ٹیسٹ کے لیے اور اس کا یہ کوئی فورٹی ٹریلین کا پروجیکٹ ہے جس کو اناؤنس کیا گیا جی ٹونٹی کا ففٹین سمٹ ریاض سعودی ریبیا میں اکیس بائس نومبر دوزار بیس کو ہوا یہ بھی ویڈیو لنک پہ ہوا تھا اور جی ٹونٹی کا جو سکسٹین سمٹ ہے وہ اکتیس اور اکتیس اکتوبر دوزار اکیس کو آنے والے دنوں میں روم اٹلی میں ہوگا یو این کلائیمیٹ چینج کانفرنس جو کوپ ٹونٹی فائیو تھی وہ میڈرڈ سپین میں ہوئی دو سے تیرہ دسمبر دوزار انیس کو اور کوپ ٹونٹی سکس جو نیکسٹ کلائیمیٹ چینج کانفرنس ہے وہ گلاسگو سکاٹ لینڈ میں پلانڈ ہے ایک سے بارہ نومبر دوزار اکیس کو گی یہ بھی امپارٹنٹ کوسٹین ہے وارڈ انوائرمنٹ ڈے دوزار اکیس کو پاکستان نے اوست کیا اور اس کا تھیم تھا وارڈ انوائرمنٹ ڈے کا ایکو سسٹم ریسٹوریشن وارڈ انوائرمنٹ ڈے جو کہ پانچ جون کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد سپورٹس اینڈ گیمز سے ریلیٹڈ جو امپارٹنٹ کرنٹ افیرز ہیں وہ ہے اکی ورلڈ کپ دوزار اٹھارہ والا انڈیا میں ہوا اور اس میں بیلجیم نے نیدر لینڈ کو فائنل میں رایا تھا بیلجیم چیمپئن ہے اور نیکسٹ جو اکی ورلڈ کپ ہے دوزار تیس والا وہ بھی انڈیا میں ہوگا جبکہ فیفا ورلڈ کپ دوزار اٹھارہ والا رشیہ میں ہوا اور فیفا ورلڈ کپ دوزار اٹھارہ فرانس نے کروشیا کو رایا تھا فائنل میں چار دو گول سے فیفا ورلڈ کپ دوزار بائیس قطر میں ہوگا جبکہ جو دوزار چھبیس ہے اس کو کینیڈا میکسیکو اور یو ایسے اوست کریں گے کوپا امریکہ دوزار اکیس جو فورٹی سیمتھ ایڈیشن ہے وہ اس کو برازیل نے اوست کیا اور کوپا امریکہ کا چیمپئن ارجنٹینہ ہے ارجنٹینہ نے فائنل میں برازیل کو رایا اور اس میں کوپا امریکہ دوزار اکیس میں ٹوٹل دس ٹیمز شامل تھی جو یو فا یورو کپ ہے دوزار بیس والا یہ دوزار اکیس میں ہوا اور اس کو اٹلی نے جیتا تھا اٹلی نے انگلینڈ کو رایا فائنل میں اب ٹینس سے ریلیٹڈ دیکھیں تو ٹینس سے ریلیٹڈ جو ہے منز سنگل اس میں آپ نے تین ذہن میں رکھنا ہے اسٹریلین اوپن فرنچ اوپن اور ویمبلڈن ان تینوں میں منز کا جو ٹائٹل ہے وہ نواک جاکووک نے جیتا تھا جو سربیا کے ہیں اور جو یو ایس اوپن ہے اس میں منز کا ٹائٹل جیتا ہے دانیلے میڈوے ڈیو نے جو رشیا سے بلانگ کرتے ہیں جبکہ اسٹریلین اوپن میں ویمن ٹائٹل جیتا ناومی اوساکہ نے وہ جاپان کی ٹینس پلیئر ہیں اور فرنچ اوپن میں ویمن کا ٹائٹل جیتا بربورا کریسی کوہ جو چیک ریپبلک سے بلانگ کرتی ہیں ممبلڈن نے دوزار اکیس میں ویمن ٹائٹل ہے ایشلے بارٹی نے جیتا وہ اسٹریلیا کی ٹینس پلیئر ہیں اور جو یو ایس اوپن دوزار اکیس ہوا ویمن کا وہ ٹائٹل جیتا ایما ردوکانہ نے جو کہ بریٹش ٹینس پلیئر ہیں یو ایس اوپن زیادہ امپارٹنٹ ہے کیونکہ یہ ابھی ریسنٹ ہوا اس لیے اس کا من کا ٹائٹل دانیل میڈوے ڈیو رشیا کے اور جو ہے ویمن وہ ایما ردوکانہ بریٹش ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اس کے بعد او ڈی اے کرکٹ ورلڈ کپ 2019 والا ویلز اور انگلینڈ میں ہوا اور اس کا چیمپن انگلینڈ ہے انگلینڈ نیوزیلینڈ کو رایا تھا جو دوزار تئیس والا ورلڈ کپ ہے او ڈی اے وہ انڈیا میں ہوگا جبکہ دوزار تائیس والا ساؤتھ افریقہ میں ہوگا آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار سولہ والا انڈیا میں ہوا تھا اور اس کا چیمپین ویسٹن ڈیز ہے جبکہ ابھی جو آئی سی سی ٹونٹی ورلڈ کپ جاری ہے اس کا ہوسٹ انڈیا ہے لیکن یہ امان اور یو اے ای میں ہو رہا ہے اس میں سولہ ٹیمز ہیں اور پینتالیس میچز ہوں گے ٹوٹل آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار بائیس والا اسٹریلیا میں ہوگا جبکہ ایشیا کپ کرکٹ دوزار بائیس والا جو ٹی ٹونٹی ایشیا کپ ہے وہ سری لنکا میں ہوگا جبکہ اوڈی آئی ایشیا کپ دوزار تئیس والا پاکستان میں ہوگا پی ایس ایل سکس ایڈیشن جو دوزار اکیس میں ہوا اس کا چیمپین ملتان سلطان ہے ملتان سلطان نے پشاور ظلمی کو رایا تھا فائنل میں اور کشمیر پریمیر لیگ کے پی ایل دوزار اکیس جو پہلا اس کا ایڈیشن تھا وہ راولہ کوٹ آکس نے جیتا مزافرہ بار ٹائگرز کو رایا تھا فائنل میں اور کشمیر پریمیر لیگ میں ٹوٹل چھے ٹیمز تھی ایشین گیمز دوزار اٹھارہ والی جکارتہ پولن بینگ انڈونیشیا میں ہوئی جبکہ دوزار بائیس والی ہینگزو چائنہ دوزار چھبیس والی نگویا جاپان دوزار تیس والی دوہا قطر اور دوزار چونتیس والی ریاض سعودی عربیہ میں ہوں گی ایشین مکسڈ مارشل آرٹ چیمپینشپ دوزار اکیس کرگزستان میں ہوئی اور اس میں پاکستان نے تین میڈل جیتے ایک گولڈ ایک سلور اور ایک برونز پاکستان کے طرف سے گولڈ میڈل جیتا شازیب خان نے سلور میڈل جیتا لیا قطلی نے اور برونز میڈل جیتا اللہ گلہ فریدی نے تھرٹین ساؤتھ ایشین گیمز دوزار انیس والی کٹمنڈو اور پکھارا نپال میں ہوئی جبکہ نیکس جو ساؤتھ ایشین گیمز ہیں دوزار تیس والی وہ لاہور میں ہوں گی اس کے بعد سمر اولمپکس پہ آتے ہیں سمر اولمپکس دوزار سولہ ریو ڈی جنیرو برازیل میں ہوئی جبکہ سمر اولمپکس دوزار بیس والی ٹوکیو جاپان میں ہوئی جو کہ ابھی دوزار اکیس میں ہوئی تھی پوسپون ہوئی تھی کرونا کے وجہ سے اور اس میں جو گولڈ میڈل زیادہ جیتے ہیں وہ yoo as سے ایک سو تیرہ میڈل جیتے ہیں جس میں 49 گولڈ 39 گولڈ 41 سلور اور 33 برونز ہیں جبکہ دوسرے نمبر پہ چینہ نے جیتے ہیں ٹوٹل 88 میڈل ہیں جس میں 38 گولڈ 32 سلور اور 18 برونز ہیں تیسرے نمبر پہ جاپان نے میڈل جیتے ہیں جو ٹوٹل 58 ہیں 27 گولڈ 14 سلور اور 17 برونز میڈل ہیں اس کے بعد نیکس سمر اولمپکس جو 2024 والی ہیں وہ پیریس میں ہوں گی 2028 والی لاس انجلیس اور 2032 والی یہ وینیو ابھی ڈیسائیڈ ہوا ہے بریسپن آسٹریلیا میں ہوں گی یہ امپارٹنٹ کویسچن ہے آپ کا تحصیل دار کے لیے ونٹر اولمپکس 2018 والی پیانگ چانگ ساؤتھ کوریا میں ہوئی جبکہ 2022 والی بیجنگ چائنہ میں ہوں گی اور 2026 والی میلان اور کاٹینا اٹلی میں ہوں گی جو ونٹر اولمپکس ہیں اس کے بعد ورلڈ کرنٹ افیز میں دیکھا جائے تو کچھ ڈیسٹ ہوں گی جو ہیں کفی انان کی ڈیسٹ ہوئی تھی 18 اگس 2018 کو کفی انان سیونس سیکٹری جنرل تھا یو اینو کا گھانہ سے بلان کرتا تھا محمد مرسی کی ڈیسٹ ہوئی 17 جون 2019 کو جو کہ پریزیڈنٹ رائے جیپٹ کا 2012 اور 2013 میں اور سشمہ سواراج فارمر جو ہے فارن منسٹر انڈین اس کی 6 اگس 2019 کو ڈیسٹ ہوئی تھی جبکہ رابرٹ موگابے کی ڈیسٹ ہوئی 6 ستمبر 2019 کو رابرٹ موگابے زمباوے کا پرائم منسٹر رائے 1937 تک اور پریزیڈنٹ رائے 1987 سے 2017 تک قاسم سلمانی جو کہ ایک مانڈر تھا القدس فورس کا اس کی ڈیسٹ ہوئی تھی 3 جنوری 2020 کو بغداد میں اس پر اٹیک ہوا تھا اور اس کے ساتھ جو دوسرا شخص تھا وہ ابو مہدی المہندس تھا ان دونوں کی اسیسنیشن ہوئی ڈیسٹ ہوئی تھی بغداد اٹیک میں اس نے مبارک کی ڈیسٹ ہوئی 25 فیبری 2020 کو وہ پریزیڈنٹ رائے جیپٹ کا 1981 سے 2011 تک اور جیویر پیریز ڈی کوئلر کی ڈیسٹ ہوئی 4 مارچ 2020 کو وہ 5 سیکٹری جنرل تھا یو اینو کا پیرو سے بلان کرتا تھا رات اندوری انڈین پوئیٹ تھا اردو پوئیٹ اس کی ڈیسٹ ہوئی 11 اگست 2020 کو جبکہ پرناب مکھر جو کہ ایکس انڈین پریزیڈنٹ ہے اس کی ڈیسٹ ہوئی 30 اگست 2020 کو جسمت سنگھ کی ڈیسٹ ہوئی 27 سپٹیمبر 2020 کو یہ فیمس تھے ان کی ایک بک جناہ انڈیا پارٹیشن پاکستان کے نام سے جس پہ ان پہ کافی کریٹیسزم تھا انڈیا میں ان کی ڈیسٹ ہوئی 27 سپٹیمبر 2020 کو میرا ڈونہ جو کہ فوٹبالر تھے ارزنٹائنز کے ان کی ڈیسٹ ہوئی 25 نومبر 2020 کو اور موسن فخری زادہ مہابادی کے اسیسی نیشن ہوئی 27 نومبر 2020 کو وہ ایران کے نیوکلئر سائنٹس تھے کینگ فلپ کی ڈیسٹ ہوئی 9 اپریل 2021 کو یہ 21 والی زیادہ امپارٹنٹ ہے ان کو ذہن میں رکھنا ہے ابراہیم اتا ہیرو کی ڈیسٹ ہوئی 21 میں 2021 کو یہ پلین کریش ہوا تھا کدونہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نزدیک جو کہ نائجیریا میں ہے اور ابراہیم اتا ہیرو چیف تارمی چیف تھا نائجیریا کا ملکہ سینگ جو کہ فیمس اتلیٹ تھے اس کی ڈیسٹ ہوئی 18 جون 2021 کو جبکہ دلیب کمار جس کا اصل نام محمد یوسف خان ہے انڈین ایکٹر اس کی ڈیسٹ ہوئی 7 جولائی 2021 کو سید ابو لحسن بنی صدر جو ایرانی ہے ریولوشن کے بعد پہلے ایرانی صدر بنے ان کی ڈیسٹ ہوئی 9 اکتوبر 2021 کو اور یوکے نے یورپین یونین کو افیشلی چھوڑا تھا 31 جنوری 2020 کو یو ایس طلبان ڈیل جو دوہا میں ہوئی تھی وہ 29 فیبری 2020 کو ہوئی تھی اور جو طلبان نے کابل کو کیپچر کیا تھا وہ 15 اگست 2021 کو کیا ہے وہ ڈیٹ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں اس کے بعد پاکستان کے حوالے سے میر زفر اللہ جمالی جو فارمر پرائم منسٹر ان کی ڈیسٹ ہوئی 2 دسمبر 2020 کو اسینہ موین جو ریناؤن رائٹر ہیں ڈراما رائٹر ہیں ان کی ڈیسٹ ہوئی اور ممنون حسین کی ڈیسٹ ہوئی 14 جولائی 2021 کو ممنون حسین پاکستان کے ٹویلتھ پریزیڈنٹ تھے 2013 سے 2018 تک ممتاز علی بھٹو کی ڈیسٹ ہوئی 18 جولائی 2021 کو اور سید علی گلانی کی ڈیسٹ ہوئی 1 سیپٹیمبر 2021 کو سید علی گلانی جو حریت لیڈر تھے عطاول مینگل جو کہ فسٹ سی ایم تھے بلوچستان کے ان کی ڈیسٹ ہوئی 2 سیپٹیمبر 2021 کو عمر شریف جو معروف کامیڈین ہے ان کی ڈیسٹ ہوئی 2 اکتوبر 2021 کو سردار سکندر یاد کھان کی ڈیسٹ ہوئی 9 اکتوبر 2021 کو اور سردار سکندر یاد کھان فارمر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر رہے ہیں ازاد جمہ اینڈ کشمیر کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ڈیسٹ ہوئی ہے 10 اکتوبر 2021 کو اور اس میں کچھ ایمپارٹنٹ جو ہے رشیان فارن منسٹر نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا 6 اپریل 2021 کو سرگی لیورو اس کا نام ہے 6 اپریل 2021 کو وزٹ کیا تھا اور ونڈی شرمن نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے 7 سے 9 اکتوبر 2021 کو یہ یو ایس سے کی ڈیپٹی سیکٹری آف سٹیٹ ہے ونڈی شرمن اس کے بعد پاکستان کا اگر بجٹ دیکھا جائے تو فیڈرل بجٹ جو پریزنٹ ہوا وہ 11 جون 2021 کو ہوا اور یہ پاس ہوا 29 جون 2021 کو اس میں 172 کے ووٹ جو ہیں وہ اس کی فیور میں گئے 138 اگینسٹ گئے اور ٹوٹل بجٹ والیم 8480 بلین روپیز ہے جبکہ پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی 296 بلین ڈالر ہے پاکستان کی پرک کیپٹا انکم 1543 ڈالر ہے اور جی ڈی پی گروت ریٹ 3.94 پرسنٹ ہے جی ڈی پی میں شیر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سروسی سیکٹر ہے 61.4 پرسنٹ جبکہ اگری کلچر 19.4 اور انڈسٹری 19.2 پرسنٹ شیر ہے جی ڈی پی میں اس کے بعد اگر پاکستان کی رینکنگ دیکھی جائے جو ایک گورنمنٹ ڈویلمنٹ انڈیکس ہے ای ڈی جی یا ہی اس میں پاکستان 153 پر سٹینڈ کرتا ہے اوٹ آف 193 کنٹریز اور ہیومن ڈویلمنٹ انڈیکس میں 154 پر سٹینڈ کرتا ہے اوٹ آف 189 کنٹریز کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں پاکستان 124 پر سٹینڈ کرتا آف 180 کنٹریز اور جو جنڈر پریٹی انڈیکس ہے اس میں 153 پر سٹینڈ کرتا آف 156 کنٹریز ایس آف ڈوئنگ بزنیس کے والے سے پاکستان 108 پر سٹینڈ کرتا آف 190 اور ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں 145 پر سٹینڈ کرتا آف 180 جبکہ ڈی امکریسی انڈیکس میں پاکستان 105 پر سٹینڈ کرتا آف 167 اس کے بعد who is who in world دنیا میں کون کیا ہے اس کے والے سے یو ایس پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن یہ دیموکریٹس سے ہے اور فورٹی سکھت پریزیڈنٹ ہے جبکہ یو ایس سے فسٹ لیڈی ہے جیل بائیڈن یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ ہے کمالا حیرس اور یو ایس سیکرٹی آف سٹیٹ ہے انٹونی جے بلنکن یو ایس سیکرٹی آف ڈیفنس ہے لائیڈ جے آسٹن اور پرائیمنسٹر آف اٹلی جو بھی ریسنٹ ہی بنا ہے وہ ہے ماریو دراغی پریزیڈنٹ آف میکسیکو انڈریس مینول لپیز عبرادور یہ بھی دوزارکس میں بنا ہے اور پریزیڈنٹ آف ایکواڈور گلر مولاسو دوزارکس میں بنا یہ بھی یہ بھی امپورٹنٹ ہے انڈین پریزیڈنٹ ہے رام ناتھ کوویند اور انڈین پرائیمنسٹر نریندرا مودی ہے انڈین آرمی چیف ہے جنرل منوج مکان روانے اور انڈین فارن منسٹر ہے سبرامانیم جائے شنکر کیوبا کا پریزیڈنٹ ہے مگول ڈیاز کینال اور پریزیڈنٹ ہے کولمبیا کا ایوان ڈوکے مارکویز ساؤت افریقہ کا پریزیڈنٹ ہے سائرل راما فوسا اور ایراک کا پریزیڈنٹ ہے برہام سالے ایراک کا پرائیمنسٹر مصطفیٰ القدیمی ہے اور اسٹریلیا کا پرائیمنسٹر ہے سکارٹ موریسن ایجیپٹ کا پریزیڈنٹ عبدالفتیہ السیسی ہے اور پرائیمنسٹر ایجیپٹ ہے مصطفیٰ مہدبولے پریزیڈنٹ آف برازیل ہے جیر بولسنارو اور پریزیڈنٹ آف کذاکستان ہے قاسم جماراتو کا یہ پرائیمنسٹر آف کذاکستان ہے اسکر میمن اور پرائیمنسٹر آف یوکے ہے بوریس جانسن یہ کنزرویٹیو پارٹی سے بلانگ کرتا ہے فارنس سیکٹری آف یوکے ہے ڈومینک راب تو یہ ڈومینک راب والا ایمپارٹنٹ کویسٹن ہے یہ بھی ریسنٹ بنا ہے فارنس سیکٹری یوکے کا نیوزیلینڈ کی پی ایم ہے جسینڈا آرڈرن اور پریزیڈنٹ آف پیلسٹائن ہے محمود عباس جبکہ پرائیمنسٹر آف پیلسٹائن ہے ڈاکٹر محمد شتائے پریزیڈنٹ آف اسرائیل ازاک ہرزوگ یہ ریسنٹ پریزیڈنٹ بنا ہے اس لیے ایمپارٹنٹ ہے اور پرائیمنسٹر آف اسرائیل بھی ریسنٹ بنا ہے نفطالی بینت یہ بھی ایمپارٹنٹ ہے پریزیڈنٹ آف البانیا ایلر میتا اور پریزیڈنٹ آف کروشیا ہے زوران ملانو ویک پریزیڈنٹ آف فن لینڈ ایسنا میرلا میرین اور ایمپرر جاپان کا ہے نارو ہیتو ریوہ پریزیڈنٹ آف جاپان چار اکتوبر دوزار اکیس کو بنا ہے فومیوں کے شیدہ یہ ایمپارٹنٹ کویسچن ہے کیونکہ ابھی یہ پریزیڈنٹ آف سری لنکا گوتا بایا راجہ پکسا ہے اور پریزیڈنٹ آف سری لنکا ہے مہندہ راجہ پکسا اور یہ دونوں بھائی ہیں پریزیڈنٹ آف کنیڈا جسٹن ٹوڈو ہے اور گورنر جنرل ہے جو کنیڈا کی وہ میری میز سائیمن ہے یہ بھی دوزار اکیس میں بنی ہے فرانس کا پریزیڈنٹ ایمینویل میکرون ہے اور پریزیڈنٹ آف فرانس کا جین کاسٹکس ہے جبکہ رشیہ کا پریزیڈنٹ ولادی میر پیوٹن اور پریزیڈنٹ آف رشیہ ہے مکھائل مشستن جبکہ فرانس میرسٹر رشیہ کا جو پہلے بتایا سرگی لیورو ہے اس نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا اس لیے یہ امپارڈنٹ ہے ملیشیا کا پریزیڈنٹ بھی ریسنٹ بنا ہے اسمائل سابری یاکوب یہ اکیس اگس دوزار اکیس کو بنا ہے اور کرگزستان کا جو پریزیڈنٹ ہے صدر جیپا رو یہ بھی ریسنٹ اپوائنٹمنٹ ہے تو یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے چینہ کا پریزیڈنٹ ہے شی جن پنگ اور پرائیم میریسٹر جو پریمیر ہے چینی وہ لیگ کے کیا ہوں گئے ارگنٹینہ کا پریزیڈنٹ ہے البرٹو فرنینڈز ایران کا پریزیڈنٹ ہے ابراہیم رئیسی یہ بھی دوزار اکیس میں بنا ہے اور پیرو کا پریزیڈنٹ ہے پیڈرو کسٹیلو یہ بھی دوزار اکیس میں بنا ہے کسوو کی پریزیڈنٹ وجوسہ عثمانی ہے یہ بھی دوزار اکیس میں بنی ہے اور پرائیم نسٹر اور پریزیڈنٹ ہیٹی کا ایک ہی شخص ہے ایریل ہنری یہ بھی دوزار اکیس میں بنا ہے یو ایس ایمبیسڈر ٹو پاکستان ہے پار ڈبلیو جونز اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو یو ایس اے کا ہے وہ ہے جیک سلیوان یہ امپارٹنٹ ہے کیونکہ یہ ابھی افغان ڈیل چلتی رہے اس میں کافی میٹنگز ہوئی ہیں ان کی اور انڈیا کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اجیت کمار دوول یہ بھی امپارٹنٹ ہے ڈی جی ورلڈ ایلتھ آرگنائزیشن ہے ڈاکٹر ٹیڈرس ادھا نوم گیبری ایسس یہ ایتھوپیا کا ہے اور ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ ہے ڈیویڈ مال پاس یہ تھرٹینت پریزیڈنٹ ہے ورلڈ بینک کا ایم ڈی آئی ایم ایف ہے کرسٹالینا جارجیوہ یہ بلگیریہ سے ہے اور چیئر پرسن نیب ہے الہام علی یہ آزربائیجان کیونکہ آزربائیجان میں میٹنگ ہوئی تھی تو وہاں کے پریزیڈنٹ ہے اس کے چیئر پرسن ہے نیم کے جو نیم سمیٹ ہوا تھا دوزار انیس والا اس کے بعد سیکٹری جنرل دیکھا جائے تو یو اینو کا سیکٹری جنرل ہے انتونیو گتریز یہ پرتگال سے بلان کرتا ہے نائیت سیکٹری جنرل ہے اور ایس سیو کا سیکٹری جنرل ہے ولادی میر نورو یہ ازبکستان سے بلان کرتا ہے سارک کا سیکٹری جنرل اسالہ روان ویرہ کون یہ سری لنکا سے بلان کرتا ہے اور ایسیو کا سیکٹری جنرل تھرٹینٹ یہ ابھی بنا ہے خسراب نوزیری یہ تاجکستان سے بلان کرتا ہے او ایسی کا سیکٹری جنرل ہے یوسف بن احمد اللہ اتیمین یہ سعودی ریبیا کا ہے لحمت سیکٹری جنرل ہے اور نیٹو کا سیکٹری جنرل ہے جنز سٹارٹن برگ اس کے بعد ہے ہوئیز ہوئین پاکستان پاکستان کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر آرف الوی اور پرائم منسٹر عمران کھان ہے ازاد جمہو اینڈ کشمیر کا پریزیڈنٹ سلطان محمود چودری ہے یہ بھی ریسنٹ بنا ہے اور پرائم منسٹر ازاد جمہو کشمیر عبدالقیوم کھان نیازی ہے یہ دسمہ پرائم منسٹر ہے ازاد جمہو اینڈ کشمیر کا اس کے بعد پروینشل گورنرز دیکھیں تو پنجاب کے چودری محمد سرور سندھ کا عمران اسماعیل بلوچستان سید زہور آمد آگا کے پی کے شاہ فرمان اور گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مکپون گورنرز ہیں ہمارے پروینشل اس میں بلوچستان کا گورنر ریسنٹ بنا ہے سید زہور آمد آگا یہ ایمپارٹنٹ کوئسچن ہے چیف منسٹر دیکھیں تو پنجاب سردار عثمان بزدار سندھ سید مراد علی شاہ بلوچستان جام کمال خان یہ آپ نے دیکھ لینا اگر اگزام تھوڑا پیچھے اٹھتا ہے تو یہ نو کانفیڈنس بھی موو ہو رہی ہے اور کے پی کے محمود خان جبکہ گلگت بلتستان محمد خالد خرشید خان یہ بھی ایمپارٹنٹ ہے کیونکہ یہ پچھلے الیکشن میں محمد خالد خرشید خان سی ایم بنا ہے گلگت بلتستان کا اس کے بعد سپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر ہے پنجاب کے پرویز علائی سندھ اسمبلی آگا سرائی دورانی بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزینجو کے پی کے مشتاق احمد گنی اور گلگت بلتستان میں سید امجد علی زہدی جبکہ ڈپٹی سپیکر ہے نیشنل اسمبلی میں قاسم خان سوری پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری سندھ اسمبلی ریحانہ لگاری بلوچستان اسمبلی سردار بابر موسا خیل اور کے پی کے محمود جان جبکہ گلگت بلتستان نظیر احمد اپوزیشن لیڈرز دیکھے جائیں تو نیشنل اسمبلی میا شباز شریف پنجاب اسمبلی حمزہ شباز شریف سندھ حلیم عدل شیخ بلوچستان ملک سکندر خان کے پی کے اکرم خان دورانی اور گلگت بلتستان میں امجد حسین آزار سینٹ آف پاکستان کو دیکھا جائے تو چیرمن سینٹ امیر صادق سنجرانی ڈپٹی چیرمن امیرزا محمد افریدی لیڈر آف دی آوس ہے ڈاکٹر شہزاد وسیم اور اپوزیشن لیڈر سید یوسف رضا گلانی اس کے بعد پروینشل آئی جی دیکھیں تو پنجاب راو سردار علی خان ریسنٹ آئی جی بنا ہے سندھ کے مشتاق احمد مہر بلوچستان محمد طائر رائے یہ بھی ریسنٹ بنا ہے اور کے پی کے ڈاکٹر موظم جہا انساری یہ بھی ریسنٹ ہی بنا ہے کچھ منت ہوئے ہیں اس کے بعد چیف جسٹس دیکھیں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد لاہور آئی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی سندھ آئی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ پشاور آئی کورٹ جسٹس کیسر رشید خان بلوچستان آئی کورٹ جسٹس نعیم اکتر افغن جو بلوچستان اور لاہور ہے یہ ریسنٹ بنے ہیں اسلام آباد آئی کورٹ جسٹس اتر من اللہ اور فیڈل شریعت کورٹ جسٹس محمد نور مسکن زئی اس کے بعد پاکستان میں کون کیا ہے اٹارنی جنرل ہے پاکستان کا خالج جعوید خان اڈیٹر جنرل پاکستان محمد اجمل گوندل یہ ریسنٹ بنے ہیں اور گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باکر جبکہ چیرمن ایف بی آئی ڈاکٹر محمد اشفاق آمد یہ بھی ریسنٹ چیرمن بنے ہیں چیرمن نیب انجسٹس ریٹائر نوی جوید اقبال فیڈرل امبارڈسمن جو وفاقی موت سے بے سید تاہر شہباز اور چیرمن کونسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا اور چیف آف ایر سٹاف ایر چیف مارشل زہیر آمد بابر سیدو چیف آف نیبل سٹاف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی اور چیرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا خان چیف آف جنرل سٹاف لیفٹینٹ جنرل عزر عباس یہ بھی ریسنٹ بنے ہیں سائر شمشاد مرزا کی جگہ پہ اور ڈی جی آئی ایس آئی ابھی تو لیفٹینٹ جنرل فیض امید ہیں لیکن یہ چینج ہونے والے ہیں تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون نیو بنتے ہیں ندیم انجم کا چل رہا ہے تو جو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو اپڈیٹ کر لینا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اور ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس ہے میجر جنرل عزر وقاس ڈی جی آئی بی ڈاکٹر سلمان خان اور ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر سناولہ عباسی ڈاکٹر سناولہ عباسی پہلے آئی جی تھے کے پی کے وہاں سے یہ ڈی جی ایف آئی اے بنے اور اس کے بعد جو پاکستانی ایمبیسڈر ہے یو ایس اے میں وہ ہے ڈاکٹر اسد مجید خان پاکستانی پرمانیٹ ریپرزنٹیٹیو ٹو یو اے نومنیر اکرم اور چیرمن کشمیر کمیٹی جو پارلیمنٹی کمیٹی ہے کشمیر پہ وہ ہے شہریار افریدی چیرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی رانہ تنویر حسین ہے اور سپوکس پرسن جو منسٹری آف فارن آفیس فارن آفیس سپوکس پرسن ہے پاکستان کا وہ ہے آسیم افتخار یہ بھی ریسنٹ سپوکس پرسن بنی حضائد حفیس چودری کی جگہ پہ چیرمن پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن محمد نعیم ہے اور چیرمن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی لیفٹینٹ جنرل اکتر نواز ہیں آئی جی پریزنس پنجاب جو آئی جی جیل کھانا جاتے پنجاب وہ مرزا شاہد سلیم بیگ ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان ہے سکندر سلطان راجہ جبکہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آف پاکستان معید یوسف ہیں جو پاکستان کے یہ بھی امپارٹنٹ کویسٹن ہے تو یہ تھی ویڈیو اور اس میں جتنے امپارٹنٹ ایم سی کیوز ہیں کویسٹنز ہیں کرنٹ افیرز ریلیٹڈ وہ میں نے ڈسکس کیے ہیں ہوفولی آپ کو ویڈیو پسند آئے گئے اور ان تمام جتنے بھی یہ کرنٹ افیرز ہیں ان کے پی ڈی ایف لنک اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں موجود ہے وہاں سے پی ڈی ایف فائل بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور جتنے بھی یہ کویسٹن ہے سارے یہ امپارٹنٹ تھے امپارٹنٹ ڈیٹا میں نے کلیکٹ کیا اور ایک ویڈیو بنا کے اس کا پی ڈی ایف لنک بھی شیئر کر دیا ہے ہوفولی آپ کو ویڈیو پسند آئے گئے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ